جو کہ میں گومک ٹور میں تب وہ نہیں پہنچ پایا تھا اس لئے میرے پاس کچھ دن بچ گئے تھے اس لئے میں نے فولوں کے گھاٹی جانے کا فیصلہ کیا اس کے لئے میں نے اتر کاشی سے تیلوارا سٹیٹ ہائیوے لیا اور رستے میں ناشتے کے لئے تھوڑا رک گیا کچھ گاؤں کے بچے صبح صبح سکول جانے کی تیاری کر رہے تھے ان سے کچھ دیر بات کر کے مجھے ہلکی ہلکی بیچینی ہونے لگی تھی اس کا عرض تھا کہ میں ابھی بھی سکول کے نام سے گھبرا جاتا ہوں میں اپنی ہمالے کے دورے میں سب سے زیادہ ان دھابوں کو پسند کرتا ہوں جہاں آپ اکیلے میں شانتی سے پہاڑوں کو نیہارتے ہوئے چائے پیتے ہیں ناستے میں گرم گرم میگی آج کل شید پہاڑوں کا ٹرینڈ ہے دیوریا تال کے لئے اوخیمت سے چوپٹا روڈ میں جانا پڑتا ہے سڑک سے قریب چار کلومیٹر اندر ساری گاؤں ہیں جہاں سے دیوریا تال کی چڑھائی شروع کرنی ہوتی ہے وہاں میری ملاقات ہیرہ سنگھ نیگی سے ہوئی جنہیں نے اپنے لڑکے کو گائیڈ بنا کر میرے ساتھ اوپر دیوریا تال میں بھیج دیا ریستے میں چڑھائی بہت سٹیپ ہے بلکل کھڑی چڑھائی میں نے اتنی کٹھین چڑھائی امید نہیں کی تھی پر چکی میں کومک ایون تپوون کی چڑھائی کر کے لوٹ رہا تھا اس لئے مجھے پریشانی نہیں ہوئی کچھ پیسے دے کر آپ گھڑے سے بھی اوپر جا سکتے ہیں دیوریا تال کریباً چوبیس سو سے پچیس سو میٹر کی اوچھائی پرستیت ہے اوپر پہنچ کر سب سے پہلے آپ چوکھمبا پروت کو دیکھتے ہیں سامنے تال ہے جو کی پہلی نظر میں میرے امید سے چھوٹا لگا شام ہو چکی تھی اور بگل کے جنگلوں سے پنچیوں کی آوازیں آ رہی تھی پھر دھیان سے دیکھنے پر دیوریا تال مجھے تھوڑا بڑا دکھا سوریاست ہونے لگا تھا اور ہر طرف لالیمہ چھا گئی تھی چوکھمبا کے برفلے چوٹی پر گلابی ایوام لالی چھٹا دیکھ کر ساری تھکان دور ہو گئی وہاں دو دکانے ہیں جو کی ساری گاؤں کے لوگ چلاتے ہیں وہاں کھانے پینے کی سبھی چیزیں ملتی ہیں سامنے چوکھمبا کے علاوہ شیولنگ نیلکنٹ بندر پوچھ ایوام سمیری پروت بھی دیکھ سکتے ہیں میں کچھ دنوں پہلے تپوون یادرہ کے دوران انہی پہاڑوں کے بلکل نیچے تھا رات کو سونے کے لیے میرے لیے ٹنٹ لگایا گیا موسم ایوام بھیڑ کے حساب سے ٹنٹ کا ریٹ ہوتا ہے میں نے قریب ہزار روپیا دیا وہاں میں کیلہ تھا اس کرن تھوڑی گبرہات ہو رہے تھی یہ جگہ چاروں طرف سے جنگلوں سے گھری ہوئی ہے جنگل میں جنگلی جانور جیسے بھالو ایوام تیندویں بھرے ہوئے ہیں مچائے کی چسکیوں کے ساتھ سوریاست دیکھتے ہیں دیکھنے لگا اور پھر کھانا جو کہ وہیں پر بنا تھا کھا کر سو گیا سبہ آنکھ کھلی تو سوریو دہ ہونے والا تھا چیڑیوں کی آوازیں بدل چکی تھی محول جوش ایمان تازگی سے بھر چکا تھا موسیقی 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 تھوڑی دیر میں صبح کی سوانڈین چھٹا سفیدی میں بدل چکی تھی برف سے ڈھکے پہاڑ اس تال کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے نستے میں میگی بنی مجھے بتایا گیا کہ گاؤں کے لوگوں کو دو دو سال کے لیے باری باری سے دکان چلانے کا لیسنس ملتا ہے اس حسین وادی میں خوبصورت پروتوں کے سامنے میگی کا سواد الگی ہوتا ہے پھر میرے جیسے وقتی کے لیے جسے بھیر قطعی پسند نہیں یہ جگہ بلکل سورگ ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ میرے دکان والے کی سوچ اس سے بلکل وپریت ہوگی مجھے پورا کہتے ہیں کہ یہ وہی تال ہے جس کا پانی پی کر چار پانڈوک کے مدتی ہو گئی تھی پانڈوک نے دیش کا کوئی کونہ چھوڑا بھی تھا کی نہیں جہاں جاؤ وہاں پانڈوک کی ایک کہانی تیار کھڑی ہوتی ہے تال میں پانی تھوڑا کم تھا شاید گرمیوں کے بعد آنے کے قارن مجھے پانی کم ملا مونسون کے بعد پانی اوش ہی زیادہ ملنا چاہیے بگل کے ہرے جنگلوں کی پرچھائی سے پانی کا رنگ ہرا نظر آتا ہے موسیقا 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 بغل کے جنگلوں میں لنگور بھرے پڑے ہیں اس بجے سے میں اکیلا جنگل کی طرف نہیں گیا کچھ ورش پہلے میرا تجربہ تھوڑا خراب رہا تھا موسیقی موسیقی اس طرح کی جگہوں میں آپ جتنی تشویریں کھیچیں وہ کمی لگتی ہیں موسیقی موسیقی دیوریا تال اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے یہ بس ایک تال ہے پر برف کے ڈھکے پہاڑوں سے گھرے ہونے کی کارن یہ تال دوسری تالوں سے بلکل الگ ہے اور اس کی خوبصورتی بےمثال ہے موسیقی موسیقی مانے کچھ تیر ہیرا سنگھ نیگی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کی اور پھر اپنے گائیڈ کے ساتھ نیچے ساری کی یاترہ چالو کی مجھے شام تک گووین گھاٹ پہنچنا تھا موسیقی 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 ایک اچھی جگہ میں نے رات بتائی اور میں بہت خوش تھا کہ میں نے یہاں پہ ایک رات بتانے کا فیصلہ کیا خوش اور میں